ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار بودوار کو سجا کا اعلان کیا ہے کوٹ کے آدھے اس کے مطابق اسپیسل ججو ویویکا نند شرن ترپارٹی نے محمد عمر گوتم مولانا کلیم صدی کے عرفان شیخ سلاودین جینودین شیخ پرکاس رامیسور کاؤڑے عرف آدم بپریے بندو عرف ارسلان مصطفی کوسر عالم فراج واب اللہ شاہ دیرج گوویند راو جگتاب سرفراج علی جعفری کاجی جہانگیر اور عبداللہ عمر کو بھارتی دھنڈ سہیتا کی دھارہ ایک سو اکیس اے راشتر دروہ کے تحت آجیون کاراواز اور ددس ہزار روپے جرمانے کی سجا سنائی آدھے اس کے مطابق معاملے میں باقی چار عبیوکتو محمد سلیم راہول بھولا منو یادو تتہ کنال اسوک چودری کو اترپردیس ویدی ویروت دھرم سم پریورتن پرتیشید ادینیم کی دھارہ پانچ کے تحت ددس ورش کی قید اور پچاس پچاس ہزار روپے جرمانے کی سجا سنائی گئی اپنی رکشک ونوود کمار نے بیس جون دوہزار اکیس کو اس معاملے میں لکھناو کے ایٹی اے ستھانے میں پرادمی کی درج کرائی تھی ان سبھی آرہوپیوں پر تتکالین بھارتی دھنڈ شہیتا کی دھارہ چار سو سترہ ایک سو بیس بھی ایک سو اکیسے ایک سو تیئیس ایک سو تیئیس ایک سو تریپنے ایک سو تریپنبی دو سو پچانوے اے اور دو سو اٹھانوے کے ساتھ ہی اتر پردیس ویدی ویروت دھرن سم فری ورطن پرتیشید ادینیم دوہزار اکیس کی دھارہ تین اوبلگ پانچ اوبلگ آٹ کے تحت آرہوپ لگائے گئے تھے مولانا کلیم سدھی کی پسچیمی یوپی کے مجفنگ جلے میں پھولت کے رہنے والے ہیں پھولت کے علاوہ آس پاس کے کئی علاقوں میں پر ان کے مدرسے چلتے ہیں مولانا کلیم سدھی گلوبل پیس سینٹر کے ادھیاکس ہونے کے ساتھ ہی جمعیت والی اللہ ٹرسٹ کے بھی ادھیاکس ہیں مولانا کلیم کو دیس ہی نہیں بلکہ ویدیسوں میں بھی مذہبی تقریروں کے لیے بلائے جاتا تھا مولانا کلیم سدھی کی شروعاتی پڑھائی خطولی چھتر میں اس تر فولت گاؤں کے ایک مدرسے سے ہوئی اس کے بعد اس نے پیکیٹ انٹر کالیج خطولی سے سائنس میں باروی تک کی پڑھائی کی بعد میں میرٹ کالیج سے بی ایسی کی ڈگری لی مولانا دلی کے ایک میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری کے لیے ایڈمیشن لیا لیکن پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ کر اسلامی اسکولر بن گئے تھے